موسیقی آج ہے تیرہ آگست اور آج ہے اتوار کا دن آج کی تہلکہ خیص خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں نون لیگ اور سیپس پارٹی سے بڑا ہاتھ ہو گیا نگران وزیر آزم کس کا بندہ ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سب بتا دیا پوری میڈیا میں حلچل مجھ گئی انوار الحق کاکڑ کے حق میں ایسا اعلان کے بہت بڑی خبر سامنے آگئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ سابق وزیر آزم عمران خان کے فین ہیں تو ایک لائک ضرور کریں آج کا لائک ایم ہے صرف پانچ سو لائفز کا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بڑی خبر کے مطابق نون لیگ اور پیپس پارٹی سے بڑا ہاتھ ہو گیا نگران وزیر آزم آخر کس کا بندہ ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمپورٹیڈ مافیا کسی صورت نگران وزیر آزم سیلیکٹ نہیں کر سکتا بلکہ نگران وزیر آزم سیلیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے شاہ متقریشی نے اس بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب راجہ ریاست و پاکستان کے اتنے بڑے فیصلے نہیں کریں گے توقع ہے کہ انوار الحق کاکر پی ڈی ایم کی طرح رویہ نہیں اپنائیں گے پی ڈی ایم سرکار کے رویہ کو آگے بڑھایا گیا تو معاملات دروس نہیں ہوں گے شاہ محمود قریشی کا اعلان سامنے آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمنن نے کہا ہے کہ انوار الحق کاکر زیداری نواز شریف نواز شریف اور راجہ ریاست کی چوائس بلکل نہیں ہو سکتے اب راجہ ریاست و پاکستان کے اتنے بڑے فیصلے نہیں کریں گے توقع ہے کہ انوار الحق کاکر پی ڈی ایم کی طرح رویہ نہیں اپنائیں گے پی ڈی ایم سرکار کے رویہ کو آگے بڑھایا گیا تو معاملات دروس نہیں ہوں گے انہوں نے جیو نوز کے برگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انوار الحق کاکر نہ تو زرداری اور ہی نہ ہی شہباز شریف کی چوائس ہیں یہ راجہ ریاست کی چوائس نہیں ہے بلکہ اب راجہ ریاست و پاکستان کے اتنے بڑے فیصلے نہیں کریں گے اگر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جاتا تو نتیجہ یہی نکلتا توقع کر رہے ہیں کہ انوار الحق کاکر آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انوار الحق کاکر پی ڈی ایم کی طرح رویہ نہیں اپنائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ مردم شماری ہو تو ہلکہ بندیاں ضرور ہو جاتی ہیں لیکن پی ڈی ایم سرکار کو مردم شماری کے نتائج میں مائی میں مل چکے تھے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس کیوں نہیں بتا بلایا گیا اگر اجلاس بلاتے تو ہلکہ بندیاں بھی ہو جاتی ہیں اور نوے روز میں الیکشن بھی ہو جاتے تیپس پارٹی کہتی ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے نون لیگ کہتی ہے کچھ آگے بھی جا سکتے ہیں ایکشن نہ ہوئے تو سیاسی استحقام نہیں ملے گا اگر سیاسی استحقام نہ ملا تو معاشی بحالی ممکن نہیں ہو سکے گی ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے نہ ہی ہم کسی ادارے کے ساتھ جگڑا چاہتے ہیں پاکستان کا مفاد سب کو عزیز ہے ماضی کی غلطیوں کا آزالہ کیسے کرنا ہے پی ٹی آئی کے جیلوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جس کا واقعہ سے تعلق نہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ انقوائری ہونی چاہیے پی ڈی ایم سرکار کا جو رویہ تھا اگر اس رویہ کو آگے بڑھائیں گے تو معاملات درست نہیں ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ ہوں مائی کو ملتان میں تھا ہی نہیں میں کراچی میں تھا جبکہ مقدمے ملتان میں ہو گئے اب ریکارڈ پیش نہیں کر رہے کوریشی نے کہا ہے کہ مران خان کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے وہ بھونڈا کیس ہے عدلیہ سے توقع ہے کہ میریٹ پر کیس سنا جائے چیئرمنز زمانت پر باہر آسکتے ہیں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اسلام آباد میں بڑے اچھے ججز ہیں چیف سے کسی اور کو کیس سننے کی ذمہ داری دے دیں اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے راجہ ریاض جو کہ صاحبی کا پوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے قائم کریں گے جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں وہ جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں صاحبی کا پوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے قریشی پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی سمیت جو پریس کانفرنس کر رہے معایدہ کر کے جیل سے بائے رہے معایدہ ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کام کریں گے جو لوگ عمران خان کے ساتھ وہ جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے جیہ نیوز پروگرام میں گفتکو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ زیادہ تر جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے معایدہ ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کام کریں گے مین عمران خان کے بارے میں جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا کل بشرا بی بی کی ڈائری کے بارے میں سب واضح ہو گیا راجہ ریاض نے کہا ہے کہ انوارالحق کارکڑ کا نام میں نے پرسو وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف کو دیا تھا ہم دونوں کا معایدہ تھا کہ ہم اپنے نام اوپن نہیں کریں گے جب تک فائنل نہ ہو جائیں اس معایدے کے تحت ہم نے نام ظاہر نہیں کیا پرسو میٹنگ میں ہم نے ایک دوسرے کو نام دیئے تھے وزیراعظم نے پی ٹی ایم اور اتحادی جماعتوں سے مشفرہ کیا ہم نے انوارالحق کارکڑ کے بارے میں انہوں نے نام قبول کر لیا وزیراعظم نے کوئی سوال نہیں کیا وزیراعظم نے اپنے کسی نام پر زور نہیں دیا آج میں نے وزیراعظم دونوں نے پھر کمیٹمنٹ کی کہ باقی ناموں کو ظاہر نہیں کریں گے وزیراعظم نے مجھ پر اعتماد کیا ہم نے فیصلہ کیا کہ نام ظاہر نہیں کریں گے اور سیاسی بھی نام تھے ٹیکنو کریٹ اور دیگر نام بھی تھے معاشی مائرین کے نام گابینہ ارکان میں شامل ہوں گے بلکسوس نگران وزیراعظم کوئی نہ کوئی معاشی مائری ہوگا عساق ڈار یا شاہق خغان عباسی کا نام نگران وزیراعظم کیلئے نہیں تھا انوارالحق کار چھوٹے صوبے سے ہیں دوست ہیں اچھے تعلقات ہیں چھوٹے صوبے سے اس کے لئے نام لیا کہ احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکے بلوچستان سے ہمیشہ آواز اڑتی تھی کہ ہمیں کسی اہم سیٹ پر نہیں لگایا جا سکتا اس لئے انوارالحق کار کو نگران وزیراعظم بنیا گیا راجہ ریاض نے مزید کہا کہ عام انتخابات فروری دوہزار تیس میں ہوں گے الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی ہے نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا مستقبل کی سیاست کا فیصلہ چاند روز میں پریس کانفرنس کر کے بتاؤں گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ فردہ چوتھا میں یہ الیکشن ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پرسو میٹنگ نے ہم نے دوسرے کو نام دیئے تھے تو میاں محمد شباہ شریف کو اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں تھا انہوں نے جیو نیوز کے پرگرام میں بفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ انوارل حقاکر کا نام میں نے پرسو وزیر آزم کو دیا تھا اور اب یہ نام فائنل ہو چکا ہے اور چودہ آگست کو انوارل حقاکر عودے کا حلف اٹھائیں گے اور ہم امید کرے ہیں کہ وہ شاف اور شفاف الیکشن کروانے میں بھی کامیاب ہوں گے